پنجاب میں انیس سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹ ہیں نام نہیں بتا سکتا انتخابات کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار سیکیورٹی اہلکار تائینات کیا جائیں گے بانویں ہزار اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے آئی جی پنجاب کی الیکشن کمیشن میں سیکیورٹی امور سے متعلق اجلاس کے بعد گفتگو چیف الیکشن کمیشن کے زیرے سے دارت اجلاس میں وزارت داخلہ سمیت چاروں صوبوں کے حکام شریک ہوئے ایران کا حملہ پاکستانی سالمیت پر حملہ ہے تعلقات متاثر ہوں گے دشمن قوتیں خلفشار پیدا کرنے کی ایک پوشش کر رہی ہیں نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزے کی فریس کانفرنس کہا بلوچستان میں آمن قائم رکھنے کے لیے حکومت اور ادارے تیار ہیں دشمن کبھی اپنی سادشوں میں کامیاب نہیں ہوگا شباز شریف کا ایران کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش کہا یہ میزائل حملہ دونوں ممالک کی دوستی اور ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف ہے اس سے تاریخی تعلقات کو نقصان ہوگا دونوں ممالک کے درمیان مخلصانہ باقچیت اور باہمی تعاون وقت کی ضرورت ہے پاکستان دنیا بھر میں رہداری کے لیے اہم ملک ہے نوجوان آبادی ہمارا قیمتی احساس ہیں پاکستان میں طرز حکمرانی بتدریج بہتر ہو رہی ہے نگران وزیراعظم انبارالحق کاکڑ کا ڈیووس میں تقریب سے خیطاب امریکی ٹی وی گنٹیوی میں کہا الیکشن آٹھ فروری کو ہوگا انتخابات آئینی ذمہ داری ہے خوش اسلوبی سے انجام دیں گے تئیس روز تشدد برداشت کیا چالیس روز چلہ کارٹا کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ووٹنس پر فرض ہے کہ ہماری قربانیوں کا سلا دیں شیخ رشید کی ایٹی سی راولپنڈی میں گفتگو لاہور ہائی کورٹ نے سربراہ عوامی تحریک کو الیکشن لینڈے کی اجازت دے دی کاغذت نامزدگی منظور کرنے کا پلیٹ ٹرائبونل کا فیصلہ درست قرار پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شریع نکاح کیس وکیل سلمان اکرم راجہ کا بار بار رکم امتنا پر اسرار خاور مانگا کے وکیل کا اعتراض دلائل دیئے کہ عدد کے دوران نکاح محض بے قائدگی نہیں بلکہ باطل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری نے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی درتے ہیں تو گھروں میں رہیں لوگوں کو کیوں ڈراتے ہیں سکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلیشن کوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں کیسے پتا چلے گا کلیشن کوف والے دہشت گرد ہیں یا کوئی اور ملک سے کلیشن کوف کلچر ختم کرنا ہوگا چیف جسٹس کازی فائل جیسا کے ریمارکس کہا آئی جی ایسے کلیشن کوف کے کاغذ دے رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے سیکرٹی داخلہ کو لکھ دیتے ہیں کلیشن کوف اور لائسنس واپس کر دیں انجیکشن سے بینائی جانے کے سکینڈل کی تحقیقات مکمل انکوائری کمیٹی نے ساڑھے تین ماہ بعد رپورٹ تیار کر لی ڈراغ کنٹولرز اور سرکاری ملازمین پر الزامات ثابت ملازمین کو ساتھ روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کمیٹی نے رپورٹ نگران وزیراعلا پنجاب کو پیش کر دی پنجاب میں انیس سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹ ہیں نام نہیں بتا سکتا انتخابات کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار سیکیورٹی اہلکار تائینات کیا جائیں گے بان میں ہزار اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے آئی جی پنجاب کی الیکشن کمیشن میں سیکیورٹی امور سے متعلق جلاس کے بعد گفتگو چیف الیکشن کمیشن کے زیرے سدارت جلاس میں وزارت داخلہ سمیت چاروں صوبوں کے حکام شریک ہوئے ایران کا حملہ پاکستانی سالمیت پر حملہ ہے تعلقات متاثر ہوں گے دشمن قوتیں خلفشار پیدا کرنے کی ایک پوشش کر رہی ہیں نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزے کی پریس کانفرنس کہا بلوچستان میں آمن قائم رکھنے کے لیے حکومت اور ادارے تیار ہیں دشمن کبھی اپنی سادشوں میں کامیاب نہیں ہوگا شباز شریف کا ایران کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش کہا یہ مزائل حملہ دونوں ممالک کی دوستی اور ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف ہے اس سے تاریخی تعلقات کو نقصان ہوگا دونوں ممالک کے درمیان مخلصانہ باچیت اور باہمی تعاون وقت کی ضرورت ہے پاکستان دنیا بھر میں رہداری کے لیے اہم ملک ہے نوجوان آبادی ہمارا قیمتی احساس ہیں پاکستان میں طرز حکمرانی بتدریج بہتر ہو رہی ہے نگران وزیراعظم انبارالحق کاکڑ کا ڈیووس میں تقریب سے خیتاب امریکی ٹی وی گنٹیوی میں کہا الیکشن آٹ فروری کو ہوگا انتخابات آئینی ذمہ داری ہے خوش اسلوبی سے انجام دیں گے تائیس روز تشدد برداشت کیا چالیس روز چلہ کارٹا کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ووٹنس پر فرض ہے کہ ہماری قربانیوں کا سلا دیں شیخ رشید کی ایٹی سی راولپنڈی میں گفتگو لاہور ہائی کورٹ نے سربراہ عوامی تحریک کو الیکشن لینڈے کی اجازت دے دی کاغذت نامزدگی منظور کرنے کا پلیٹ ٹرائبونل کا فیصلہ درست قرار بانیے پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شریح نکاح کیس وکیل سلمان اکرم راجہ کا بار بار رکم امتنا پر اصرار خابر مانگا کے وکیل کا اعتراض دلائل دیئے کہ عدد کے دوران نکاح محض بے قائدگی نہیں بلکہ باطل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک پیمو جھانگیری نے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی درتے ہیں تو گھروں میں رہیں لوگوں کو کیوں ڈراتے ہیں سکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلیشن کوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں کیسے پتا چلے گا کلیشن کوف والے دہشت گرد ہیں یا کوئی اور ملک سے کلیشن کوف کلچر ختم کرنا ہوگا چیف جسٹس کازی فائی جسٹس کے ریمارکس کہا آئی جی ایسے کلیشن کوف کے کاغذ دے رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے سیکریٹی داخلہ کو لکھ دیتے ہیں کلیشن کوف اور لائسنس واپس کر دیں انجیکشن سے بینائی جانے کے سکنڈل کی تحقیقات مکمل انکوائری کمیٹی نے ساڑھے تین ماہ بعد رپورٹ تیار کر لی ڈرک کنٹولرز اور سرکاری ملازمین پر لیلزامات ثابت ملازمین کو ساتھ روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کمیٹی نے رپورٹ نگران وزیراعلا پنجاب کو پیش کر دی ڈرتے ہیں تو گھروں میں رہیں لوگوں کو کیوں ڈراتے ہیں سکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلیشن کوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں کیسے پتا چلے گا کلیشن کوف والے دہشت گرد ہیں یا کوئی اور ملک سے کلیشن کوف کلچر ختم کرنا ہوگا چیف جسٹس کازی فائی جیسا کے ریمارکس کہا آئی جی ایسے کلیشن کوف کے کاغذ دے رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے سیکیٹی داخلہ کو لکھ دیتے ہیں کلیشن کوف اور لائسنس واپس کر دیں انجیکشن سے بینائی جانے کے سکنڈل کی تحقیقات مکمل انکوائری کمیٹی نے ساڑھے تین ماہ بعد ریپورٹ تیار کر لی ڈرک کنٹولرز اور سرکاری ملازمین پر لیلزامات ثابت ملازمین کو ساتھ روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کمیٹی نے ریپورٹ نگران وزیراعلا پنجاب کو پیش کر دی لاہور کے علاقے نمہ کورٹ سے پانچ سالہ بچی اغوا آرزو گھر کے سامنے دکان سے بسکٹ لینے گئی تھی ملزم نے اغوا کر لیا بچی کو اٹھاتے ملزم کی سی سی ٹی وی فٹیج سامنے آگئی غزام انسانی حقوق کی خلافرزیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں قرارداد مسترد بہتر ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی گیارہ نے حق میں ووٹ دیا سیہونی فوج کی بمباری میں شہدہ کی اتعداد چوبیس ہزار چار سو اٹالیس ہو گئی دس ہزار سے زائد بچے شہدہ میں شامل اور پاکستان کی شکست کی ہیٹرک نیو جلن نے تیسرا ٹی ٹون ٹی پہنتالیس رن سے ہرا دیا سیریز میں کیوز کو فیصلہ کن برطری کپتان شاہین آفریدی نے شکست کا ذمہ دار بالنگ اٹیک کو ٹھہرا دیا کہتے ہیں تینوں میچز میں بالنگ اچھی نہیں ہوئی